بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 مجھے کہ آپ جو میں اثر ایک سال ہے مجھے ایک سال ہے ماشاءاللہ تنہار کی جی دے ہیں کیسے پیدا ہوئے ہو اشار پر پیدا ہوئے ہو کسور پیدا ہوئے پیدا کچھ ہوئے ہو کسور پیدا ہوئے جد دیکھ کچھ ہی کسور دے جد دیکھ کچھ ہی کسور دے کسور دے کچھ رہے ہوئے ہو کچھ رہے ہوگے ہو کچھ رہے ہوئے ہو مجھے پیدا ہوارے ہو کچھ مجھے پیدا ہے کچھ رہے ہوگے ہو کچھ رہے ہو شاهہ 1971 پھر بارت صاحب یہ سے بہت سانگیا ہے کہ جیسے درہ کرو وہ جانا کو اٹھر ہو گیا تھا پھر جو سان دے جو کوئی محبت آگیا ہے وہ انہیں رکھ لیا ہے وہ کھیک آسا رکھو گیا ہے کوئی کو خوش ہے چاہی جو سبس چھنا نہیں ہے کہ جیسے درہ کرو گیا ہے کہ اپنے درہ کرو گیا ہے پھر بارت صاحب جیسے ہی نیرے آہ تنجاب دیکھنے جانے چیسے وہاں والی کر جانا بھی رسان ہے تو اس سے ایک میل سیٹ ہو رہی ہے کہ اپنے درہ کرو گیا ہے کہ یہاں کوئی اچھے جانور ہی تمہارے پاس ہے ہمارے پاس اتنے اچھے ہیں کہ تمہارے پنجاب میں نہیں ہو گئی تو بارت صاحب میرے کہا کہ یہاں سے سن کو تبدیلیں چھوٹی لے دو میری جیسے چھوٹی لے دو میں انہیں کے انٹریویو کی روشنی میں اور مزید اپنی معنومات کی روشنی میں کیونکہ یہ تو ایک چھوٹا سا انٹریویو ہے میرا تو سالہ سال تیس سال پینتیس سال ہائی صاحب کے ساتھ تر لگ رہا ہے میں جب قصور میں آج کل میں قصور لاہور میں رہ رہا ہوں جب میں قصور میں رہتا تھا آج دس پندرہ سال پہلے ہائی صاحب زندہ تھے تو ہم روزانہ شام کو چار اثر کی نماز کے بعد ان کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی ہم ہمیں ان کی باتیں سننے کا بہت ہی شوق تھا یہ سلسلہ پچیستی سال جاری رہا ہے بہرحال میں آپ کو ان کے خاندانی کبوتروں کے بارے میں بتاتا ہوں چکی والے کبوتر چکی والے کبوتر جو کہ کل سرے کل دنبے اور سلارے ہوا کرتے تھے یہ ان کے خاندانی کبوتر تھے جو کہ باپ دادا سے ان کے بعد چلے آ رہے تھے ان کی آنکھیں کلیجی رنگی تھی جالی دار آنکھیں تھی کلیجی رنگی جالی دار آنکھیں تھی یہ ان کے خاندانی کبوتر تھے اس کے بعد ان کے پاس جو ہے نا ایک کبوتر مسے کبوتر بنیں وہ کیسے بنیں یہ ہم کو میں تفصیل بتا دیتا ہوں وہ ایسا ہوا کہ رامگار انڈیا میں جو رامگار تھا وہاں پہ یہ کسی کام کے سلسلے میں وہاں پہ گیا ہے کوئی مشین وہاں تھی وہ صحیح نہیں ہو رہی تھی انہوں نے جا کے وہ صحیح کی وہ جو مالک تھا ویکٹی کا اس کے پاس یہ مسے کبوتر تھے تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں کو دو بچے دے دیں تو انہوں نے بڑے شوق کے ساتھ دو بچے دی اور کہا کہ پورے پجاب میں ایسے پیسے کبوتر نہیں ہوں گے بہرحال وہ دو مسے بچے یہ لے کے قصور آ گئے جب وہ دونوں بچے جوان ہوئے تو دونوں مادیاں بن گئیں تو دونوں مادیاں بن گئیں ان کی سفید آکے تھی دانے دار الگی سی میلی صاف سفید دانے دار یہ یہ آکے تھی ان کی رامگار کے جو جو لائے گئے بچے تھے وہ جب بڑے ہوئے تو دو مادیاں بنیں اور مسے کبوتر کہلائی اب مستری خاندان نے کیا کیا کہ آپ نے چکی والے کبوتروں کا میل جو ہے نا ان دونوں مادیاں مسے کبوتروں میں ڈال دیا اور ان کی آگے نسل لی تو اس طرح یہ ان کے جو نسل بنی وہ ان کے کبوتر رنگ والے کبوتر کہلائی رنگ والے کبوتر کہلائی ان کی ان دونوں میں مکس آنکے تھی مکس جسم تھا مکس رنگ تھا ایسے بن گیا وہ اچھا اس کے بعد جیسے کہ میں نے پچھلے ایک بھی لوگ میں بتایا تھا کہ کمکر خاندان نے جب کبوتر جھوڑے تو انہوں نے دو جھوڑے دو جھوڑے مستریوں کو دیئے تو فکر دور پر دیا تھے تو مستریوں نے ان دو جھوڑوں کے بچوں کو اپنے میں اپنے کبوتروں میں ڈال دا جہاں انہوں نے ایک نسل بنائی ان کو ڈال کر ملاب کر کے نسل بنائی تو ان میں سے ایک جو نسل بنی وہ تھے سفید پلے والے کبوتر سفید پلے والے کبوتر بنے اور آپ سن کر بڑے خوش ہوں گے کہ یہی سفید پلے والے کبوتر ہی ان کے تصویرہ کبوتر کہلاتی تھی بڑے خوبصورت ہوتے تھے ڈورے والی آنکھ ہوتی تھی چٹاپٹ ہوتی تھی اور بعض وہ اتنی کلیجی نماغ ہوتی تھی اتنی خوبصورت لگتی تھی ان کے جسم اتنے خوبصورت ہیں کہ جو بھی دیکھتا تھا تو انہوں نے کہا یہ تو یہ تو تصویر ہے اس نیاز سے وہ تصویرہ کبوتر کلائی کہلائی اسی طرح ان کے ملاب سے کمدر کبوتروں کے اور چکی والے اور مستر کبوتروں کے ملاب سے ایک دوسری نسل بھی بنی یعنی جو سلارے کبوتر نکل دے تھے سلارے کبوتر نکل دے تھے وہ نشیلے کبوتر کہلائی وہ بڑے خوبصورت تھے ان کی آنکھیں بڑی نشیدی ہوتی تھی سوید بھی سرک بھی لیکن بربور سرک نہیں بربور سرک اچھی نہیں ہوتی بربور سرک نہیں سوید اور اس میں دورا ڈال زرنوں کا دورا ہوتا تھا یہ تھے وہ کبوتر جو مستریوں کے پاس خاندانی تھے پھر انہوں نے ان کو آپس میں میل دے کر جو نا آگے مزید بناتے گئے اڑاتے گئے اچھا اے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ چکی والے کبوتر اور مستر کبوتروں کے ملاب سے جو انہوں نے نسل بنائی ان کی پروازیں بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی پروازیں تھی یہی وجہ دی کہ جب وہ کسی کے ساتھ بازیاں اڑاتے تھے تو تقریباً سو میں سے دا سو میں سے نو بازیاں یہ دیتے تھے ادرتی طور پر وہ یہ کدی بازی ہار جاتے تھے اسی طرح جب انہوں نے کمکر کبوتر اپنے کبوتروں میں ڈالے تو پھر پھر نہ صرف کبوتر حسین ہو گیا خوبصورت ہو گیا بلکہ ان کی پروازیں بھی اور بڑھ گئیں ان کی پروازیں مزید بڑھ گئیں اس طرح مستریوں نے اپنے کبوتر جو نا وہ زیادہ سے زیادہ اچھے اچھا جب ہم مستریوں کا نام لیتے ہیں تو یہ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں حاجی صاحب کا اڑھانے کا شوق تھا جو دوسرے ان کے بھائی تھے چاچا رشید ورف چیدہ ٹیاری مرحوم بہت پیارے انسان چھوڑے سے قدر کے انسان تھے بہت ہی پیارے انسان تھے ان کا اور ایک ان کے جو بھائی تھے مستری نظیر وہ بھی جوڑوں کے معاملے میں بڑے بہت بہت تجربہ رکھتے تھے ان کو پتا تھا کہ میں نے کبوتروں کو کیسے کدر کیسے بنانا ہے اس طرح انہوں نے بہت اچھے کبوتر بنائے بہت اچھے کبوتر بنائے اچھا آپ ایک چیز پہ رہان ہوں گے کہ اگر یہ کبوتر ان کے گھاندانی تھے تو ٹیاری ان کے کیسے بنیں کچھ لوگوں کا کیعال ہے کہ ٹیاری جو ہے نا وہ پہلے ہی ان میں جو سوید آنکھوں والے تھے مشے کبوتر تھے یا چکی والے تھے ان میں سے جو سوید آنکھوں والے نکلتے تھے وہ ان کے ٹیاری کبوتر تھے لیکن جو تاریخ گواہ ہے جو قصور کی تاریخ لوگ بڑے لوگ پرانے لوگ وہاں ہیں وہ یہ ہے کہ ٹیاری کبوتر بعد میں بنے رنگ والی مادی ایک تھی وہ اسے ٹیاری کبوتر انہوں نے بنائے خاص طور پر چاچا شیدہ ٹیاری نے اس پہ بہت محنت کی بہت محنت بھی اور ٹیاری اگلے بھی لوگ میں انشاءاللہ میں آپ کو ٹیاری کبوتروں کی پوری ایک کہانی بتاؤں گا کہ وہ کیسے بنے میری آپ دوست حضرات سے درہاست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو پاشا پیجن کسوری کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ میں اس طرح کی مزید ویڈیوز کبوتر بازی سے متعلقہ مزید ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ جو نہ سینڈ کروں گا دکھاؤں گا مرمانی آپ کی شکریہ آپ کا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی